السلام علیکم میرے تمام دیتنے والوں کو بہت بہت سلام اور دعا کہ جہاں رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں اور عباد رہیں آمین تو آج میں اپنے کچھن میں بنانے والی ہوں ڈونٹس جو بچوں کے بہت فیورٹ ہوتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سکھاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بنائیں گے دو کپ کے قریبے میتا لے رہی ہوں اچھا دو کپ میں دھر کے لوں ہی میتا میجا میٹا کا کپ ہے آپ کے پاس کا بہت بہت خواستگی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ چائے کے مک سے اس کو میڈا کر سکتے ہیں یہ میں میں دو کپ کے قریب میں نے میڈا لے لیا اور میڈا لے رہی ہوں آپ کو کپ بھی دکھا جاتی ہوں جس سے آپ گھر کی کپ سے آپ میڈا کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی میڈے کر سکتے ہیں یہ میڈر کریں گی یہ میڈر لے مینہیں ہوں میں جس سے 快ے گیا دو کپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ incumbent اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب یہی بھی میجنرین کپ کے ساتھ آیا تھا کیونکہ یہ سارے میجنرین کپ کے ساتھ آتی چیزیں یہ پانچ کے قریب سیٹ ہوتا ہے سب سے بڑا والا کپ کے لیے آپ کو دو ٹیبل سپون کے قریب یہ دودھ ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اچھا یہ میجنرین کپ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کپ ہے یہ ہاف کپ ہے یہ ون فورد کپ ہے اور یہ ون تھرڈ کپ ہے تو اس کے بعد یہ دو چمپل کے چمپ ہے کھانے کے یہ وہ آتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ موجود ہیں آپ اس کا استعمال کریں اگر نہیں ہیں تو آپ گھر کے ٹیبل سپون سے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے کھانے موجود ہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھے گا کہ یہ کپ جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک جیسا ہو اس طرح کا نام کہ اوپر سے چوڑا ہے اور نیچے سے پتلا ہے اس طرح کا کپ نہیں یوز کریں گا میجرینگ کے نہیں کہ پورا کپ اس طرح کا ہونا چاہیے اوپر سے نیچے تاکہ میجرینگ آپ کی بلکل تھیک ہو پرفیکٹ ہو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ کے قریب میدہ لے لیا تھا اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے سوخہ دور دال دیا ہے اور اس میں یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب میں پیسیوی چینی ڈالیں گے یہ گھر کی پیسیوی چینی ہے جو میں تین ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے یہ تین ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں پیسیوی دو اور یہ تین ٹیبل سپون کے قریب چینی ہو گئی ہے اب اس میں دو سے تین چھٹکی میں نمک کی ڈال رہی ہوں یہ ایک چھٹکی اور یہ دو اور یہ تین صرف پینچ ڈالنے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنے ہیں میں یوز کروں گی اس میں ایک انڈا انڈے کو پھیٹ کے میں اس کے اندر ڈالوں گی روم ٹمپریچر کا ہے یہ فریج کا رکھا ہوا نہیں ہے اس جیس کا ضرور خیال رکھے گا میں نے یہ یسٹ کا پیکٹ لیا ہے یہ پورا ایک اس میں ڈال دوں گی ہے پورا یہ پیکٹ ٹھیک ہے اب یہ تقریباً میرے پاس جو ہے میلٹڈ بٹر ہے جو میلٹڈ بٹر میں نے لیا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ ٹھیک ہے یہ میلٹڈ بٹر ہے اچھا میں یہاں پہ تھوڑ سا بچا لوں گی یہ میں نے ڈال دیا اور یہ تقریباً درہ سا میں نے بچا لیا ہے اور یہ بچا ہے میں نے اس لیے کہ آخر میں جب گون کے جب میں اس کو جگرائی سونے کے لئے رکھوں گی تو اس کے اوپر ہلکا سا یہ بٹر کا بٹر میں اس کو لگا دوں گی اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے انڈا انڈے کو میں پھیٹ کے ڈالوں گی سب سے پہلے یہ سب چیزوں کو میں مکس کر لیتے ہوں ٹھیک ہے ہاتھ میرے دھولے میں ہیں ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے بار پھر میں انڈ ڈال کے مکس کروں گی اور گونے کے لئے ہم جو استعمال کریں گے وہ نیم گرم پانی استعمال کریں گے یہ ایک انڈا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ڈو جو ہوگی اس کی تھوڑی سی نرم گونے کے ہاتھ نہیں گونے گے یہ سب چیزوں کو میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے میں گونوں گی اور اچھا یہ اس کی ڈو جو ہوگی وہ تھوڑی سی نرم گونے گی اور اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو یہ نیم گرم پانی ہے جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال کے پھر میں گونے گی اس کو نیم گرم اٹھا ہو کہ آپ کے ہاتھ نہ جارے ہیں بس دیکھیں میں نے اس کو جو ہے اس کو گون دیا ہے اور اس کو نرم گوننا ہے میں نے اور اب جو ہے اس کو خوب اچھے طریقے سے 10 سے 15 نرم گوننا ہے اس لئے میں نے یہ کھلا برتن لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے یہ اب گونٹر کیے ڈو آ رہے ہیں شروع میں تھوڑ سے آپ کو چپکی چپکی لگے گی پرشانی ہوگی آپ کو گوننے میں لیکن آہستہ آہستہ یہ بلکل بلکل نورمال ہو جائے گی اور جو بچی ہوئے اب اس کے اوپر میں لگا ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کو لگا کے اس کو تقریباً میں نے گھنٹے دو گھنٹے گینی رکھنا ہے یا پھر اتنی دے رکھنا ہے کہ یہ رائز ہو جائے کیونکہ اب سردیاں ہلکی ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو رائز بھونے میں تھوڑا ساٹ ٹائم گئے گا گرگیں ہوتی تو جلدی جھپٹ سے ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو رائز ہونے گینی میں سب سے پہلے رکھوں گی ٹھیک ہے اس کو کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بات میں میں دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے کریب ہو گئے اور ہماری جو ڈو ہے یہ ڈو نٹس والی یہ رائز ہو چکے اور یہ تکھیں کتنی سوفٹ سوفٹ ہو گئی اس کو دوبارہ سے یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو اس کی ایر نتاو دیئے اور یہاں تو میں میڈل ڈسٹ کروں گی اور اس طرح سے ایسے کرنا ہے اب یہ ایک بڑا سا پیڑا بن گیا ہے اس پیڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھیڑنا ہے ٹھیک ہے چلے تو اب بھیڑنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میری کٹر بلائے رکھیں یہ کٹر میں رکھیں میرے پاس جو اویلیبل تھے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بھی آپ جار کر دک کرنے دے سکتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹا سا کوئی ڈاکن لے لیں اور اس کے بیچ میں جو ڈونٹ کٹر یا پھر ڈونٹ کٹر بھی آتے ہیں آپ وہ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جو اویلیبل تھے میں نے وہ اب ہوتا رہی ہوں تو چاہے پہلے اس کو بیل لیتے ہیں اور موٹی سی روٹی بیلنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں نے موٹی سی روٹی بیل لیا ہے اس کی موٹائی بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آدھی انچ کے قریبے اس کی ڈو کی موٹائی ہے تو اس کو میں نے بیل لیا ہے اب میں اس سے کٹر سے یہ میں کٹ لگا لوں گی اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بھی کٹر لے سکتے ہیں یہ چھوٹا کٹ ہے یہ لیکن میں تھوڑا سا بڑا کر رہی ہوں ڈونٹس کے نہیں اب دیکھیں یہ کافی سارے اس میں بن کے آگئے اور میں یہاں پہ بیچ میں سینٹر میں رکھے اس کو ایسے دبا دوں گے اسی طرح سب کو میں کر دوں گے اس طرح سے دبا کے بیچ میں سے ایک پھول جیسا میں بنا دوں گے اب جہاں یہاں میں نے بنایا تھا اس کھٹا دوں گے میں نے ہٹا دیا ہے اور یہ اس کا دوبارہ سے دو بن جائے گا اب ہمیں اور بھی رہتے ہیں اس میں بکڑ لوں گی اب دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں میں اس کو ایک ٹرے میں جو ڈسٹ کی رہی ہے میدر سے اس میں ڈال دوں گے یہ بڑا سا چپکیا تھا اس کو میں ڈال دوں گے اور اس کو دوبارہ سے تھوڑ دیر کے نی رائس ہونے کی اب یہ دوسرے تیار ہو چکے ہیں اس میں میں نے صرف اور صرف کٹر اس کو استعمال نہیں کیا اب دیکھیں آپ کے پاس اگر اس طرح سے ڈال کٹر نہیں یا چھوٹا ڈکٹر نہیں تو پھر آپ نے اس طرح سے ایک ڈنڈی لے دی جو میں نے یہ سلیکون کی ڈنڈی لے رہی ہوں اور پیچھے سے میں نے اس کو ایسا کیا اور ایسے پش کر کے میں نے یہ دپا دیا اور یہ ہول بن گیا اس طرح سے اسی طرح سب میں یہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ہسان کریں کام کو ہمیشہ ہسان کریں مشکل نہ کریں تاکہ آپ آرام سے ازری کھانا بکا سکیں یہاں پہ بینک بھی کروں گی اس طرف بھی کروں گی اور اسی طرح میں سارے ڈونرز کے جو شیف ہیں وہ میں بنا لوں گی کیونکہ مجھے وہ ہولز جو میں نے چھوٹی بارے ڈکن سے چھوٹا بڑا لگ رہا یہ ایک نورمال ہے اس لئے یہ یوز کر رہی اور اب میں یہ اٹھا کے اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں تیل ڈالیا تھا فرائی پین میں تیل ڈال کے میڈیم پہ زیادہ دیز آنچ پہ نہیں پہ اس کو دونرز میں دانو ملتا ہے تب کے دونرز 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 اور دونرز 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 پہ دونرز جیسا جیسے کلر چینج ہوتا رہا ہے محبت شرطا سا گولدن سامنے لے کر آنا ہے اس کے اندر اس کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ پہنے رکھنا ہے اگر زیادہ تیز آنچ پہنے رکھیں گے تو یہ انداز ہو گیا وہ کچھ رہ زائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے تو اس میں میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں آج سا آج سا یہ کلر چینج ہو رہا ہے اس کا کلر چینج جہا رہا ہے اور یہ پھول بھی رہے ہیں اور ان کا اچھا خوبصورت سا کلار آرہا ہے اور دیکھیں یہ جو ہیں یہ دو یہ میرے ڈونٹس جو ہیں ہی تیار ہو چکے ان کو میں نکال رہی ہیں اور جیسے جیسے تیار ہوتے جائیں گے اس کو نکال کے ٹیشو پر پر ربھتے جائیں گے تاکہ تیل جو ہیں وہ اپسواف نہ کریں سارے میرے ڈونٹس میں ڈالیں یہ ہو چکے ہیں جیسے تیار ہو چکے ہیں ہمیں سیکنڈ بیچ کی ڈالوں گی آسٹ ہے یہ میں اس کو نکال رہی ہوں یہ ہو گیا دیکھیں آہستہ آہستہ یہ کلار چینج ہوتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور جب بھی آپ میٹھا بنائیں تو تھوڑا سا تحمل سے پیشنس کے ساتھ بنائیں انشاءاللہ بہت اچھے بنائیں گے یہ گولڈن سے ہوتے جا رہیں پلٹ پلٹ آپ یہ تیار نہیں مکل کریں اس کو نکال دیا اب یہ میں نے سیکنڈ بیچ کی یہ تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت کلٹ ہوں ہی تیشیو پر پلٹ رکھوں ہی تاکہ یہ بہت خوبصورت کلٹ پلٹ ہے اس کا گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا ڈونٹس کو اور اپنی رائے سے لوگ رازہ کی جائے گا اب یہ میں نے جو ڈونٹس جو میں نے ایک ڈھنکل جو بیچ پہ رکھ کے لگ گیا تھا اس کو بھول بنایا تھا یہ وہ بھول ہیں میں وہ ڈال رہی ہوں ہلکیاں پہ رکھنا ہے اس کو اور یہ میں سالے ڈال دوں گی اس کو لائٹ آج کو تھوڑا سا ہیتا رکھنا ہے تیز آج کو بھول بھی نہیں بنایا برنا کچھے دے جائیں گے بار بار اس نے بتا رہی ہے کہ آپ کی جب فرس ٹرین بھی بنایا تو اچھے سن ہو کر آئے باہر ڈونٹس پکے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کی چوکلٹ کی ساوس بناؤں گی چوکلٹ کی ساوس بنانے کی سب سے پہلے میں نے 1 تھرڑ کپ کے قریب میں نے اس میں چھینی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون کی قریب میں نے یہ مکھن ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ ڈالنا ہے کوکو پاورڈر 2 ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں تقریبا تین سے چار سمچ ڈالوں گی اور اس کو بیس کر دینا مکھن میں نے اس کے اندر کوکو پاورڈر اور چینی دور دینا ڈال لیے اب یہ چینی ڈال ہوتی جائے پھر دیکھیں آپ اس میں تھوڑ سے ڈالیں چوکلٹ ساوس چوکلٹ ساوس جو ہے وہ ہماری ہے ریڈ ہو چکی ہے یہ اچھے سے ریڈ ہوئی ہے اس میں کوئی بھی چینی بغیرہ نہیں ہے اب اس کو نکال لیں گے اور آپ دوسری ساوس تیار کریں اب دیکھیں یہ دوسری ساوس بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے یہ جو بنے گا یہ گلیس بنے گا اور اس میں پیسی بھی میں نے چینی ڈال نہیں ہے تقریبا ون تھرڈ ٹاپ کے قریب یہ گھر کی پیسی چینی ہے ٹھیک ہے اس کو 3 سے 4 چنبر دور ملان کے اس کو شاسا یہ بنا لینا ہے پیس سا تھوڑا لیکویڈ ہی ہونا چاہیے اس طرح سے یہ اس طرح سے بنانا ہے اور یہ جتنے بھی لمس ہیں اس کو ختم کر دے رہے ہیں اور اس کے اندر اب میں ڈالنے والی میں یہ تقریبا ہارپ چیزپونڈیاں کریں میں نے ہارپ چیزپونڈیاں دیا ہے جب ایک دیا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈونر کو دیپ کریں گے اور چکلیٹ کے اندر ڈالنے والی میں اس کے بعد garnishing کریں گے یہ دے ہیں ہماری دونا ہو چکی ہیں یہ گلیس ہو چکا ہے چکلیٹ میں بھی کرسکتے ہیں کوکو کورٹر کوکورٹ ڈالنے والی میں کھوپرا یہ چکلٹ چپ ہے میں اس میں ڈیوز کروں گے کیونکہ میں ڈیوز کروں گے اس میں ڈیوز کروں گے اور کچھ یہ ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے والنٹس نہیں ہے اس کو میں نے تھوڑا سا رفری چھوک کر لیا تو اب اس کو ڈیوز کریں گے اور اس کو ایسے کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے ساؤس تھوڑی سی ٹھنڈی ہو یہ دیکھیں اس کو یہاں پر رکھتے جائیں گے اور کچھ یہ جو ہے اس سیرپ میں میں ڈیپ کر لوں گے ٹھیک ہے اس سیرپ میں میں نے اس کو ڈیپ کیا اور اچھے سے ڈیپ کرنا ہے اور ڈیپ کرنے کے بار میں اس میں نکال لوں گے ساؤس میں اب یہ دو آپشن ہیں آپ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں یہ گریس کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ چوکلٹ سے اس کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ میں نے سارے چیز میں چوکلٹ لگانے تھے چوکلٹ لگا دیئے اس میں میں نے گریس کا استعمال کرنا تو وہ کر لیا اب میں اس میں ڈیپ کرنے کر رہی ہوں یہاں میں نے کھوپڑ ڈالا تھا اب میں اس میں یہ سپنگکل کر رہی ہوں تھوڑی چیزیں اس میں بھی کھوڑا سمیں کھوپڑا ہے ایٹ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی پر ہے آپ بہت کچھ اس کے اندر کھوپڑا ہے ایٹ کر سکتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں ہم اندر نہیں میں نے اسے چاکلٹ لگیا ہے تو لیجئے میرے زبردستے ڈونٹس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اس ریسیپی کو جو ہے فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ڈونٹس بہت اچھے بنائیں گے تو مجھے اب اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اسماس کی چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو پھر میں دیکھنے کو ملیں تو اگلی ویڈیو تک کے نئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ